جسٹس قاضی فائز ایسا 17 ستمبر 2023 سے چیف جسٹس او پاکستان ہوں گی صدر مملکت ڈاکٹر آر فلوی نے تیناتی کے منظوری دے دی تیناتی کا اطلاق 17 ستمبر سے موجودہ چیف جسٹس امرتہ بندیان کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا سیاست نفرت اور تقسیم کو ختم کرنے کا عظم خوشحالی اور ترقیب منزل کرا مزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا گراسی میں تقریب سے خطاب کہا مخالفت کوئی شخصی اور جماعت نہیں ہے مہنگائی غربت اور میروزگاری ہے بیوز پارڈی کو جب موقع ملا عوام کی خدمت کی موتحدوں کا اور مسائل کا حل نکالنا ہوگا چیئرمن بیوز پارڈی نے لیاری کے ککری سپورٹس کمپلیکس میں مولانا محمد علی جوہر فڑبال گراؤنڈ کا افتتا بھی کر دیا کشتی پر ظلم کیا جاتا تھا بینے کا پانی ختم ہونے پر سمندر کا پانی پیتے رہے کشتی ڈوبنے سے قبل ہی دو افراد کی موت ہو گئی تھی یونان کشتی حادثے میں بات جانے والے پاکستانیوں کی انکشافات بتایا کشتی ڈوبنے سے قبل مدد آ رہی تھی کشتی ڈوبی تو چالیس میرے تک تہتا رہا پھر مدد آئی یہ حادثے میں محفوظ رہنے والے چار پاکستانیوں کو رہا کر دیا گیا کشتی مکمل بھری ہوئی تھی تین سو پچاس سے زائد پاکستانی تھی جوبنے والوں میں بچے خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں آدھشے میں بچ جانے والے پاکستانی کا کہنا ہے کہ لیبیا سے کشتی میں سوار کروایا گیا نوجوان یہ راستہ ہرگز اختیار نہ کریں انسانی سمگلنگ کا گھناؤنا کھیل بروقت کیوں نہیں روکا گیا وزیراعظم کا احسارے پر ہمیں یونان کشتی حادثے پر تفصیلی بریفنگ انسانی سمگلنگ کے ذمہ داران کو جل کیفر کردار تک پہنچانے کی ادایت بروقت کاروائی نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیئے فوری ریپورٹ طلب کر دی یونان کشتی سانحہ پاکستان میں پیسروں کے ایوز انسانیت بیچے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ایف آئی ایک کے مختلف سرکلز نے سولہ انسانی سمگلرز در لیا آزاد کشمیر پولیس نے گیارہ ملزمان کو پکڑ لیا لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے سیمپل جمع کرنے کا عمل بھی جاری صرف انس گھنٹے کی آکسیجن باقی بحر اوکیانوس میں لاپتہ عبدوز میں موجود پانچ اپرات کو بچانے کے لیے وقت کم رہ گیا امریکی اور کینیٹین بحریہ ریسکیو آپریشن میں شامل عبدوز کی لاپتہ ہونے کے مقام سے آواز کے سگنلز مل گئے چیئر میں جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دور ہے چین جنرل ساہی شمساد مرزا کی چینی چیف آف جوائنڈ سٹاف ڈپارٹمنٹ سے ملاقہ باہمی دفاعی تامن اور سیکیورٹی تعلقات پر تبادر خیال جنرل ساہیر نے کہا کہ دونوں ممالک کی فوجی تعلقات وقت کی ہر آزمائش میں پورا اتریں وزیراعظم نے اپنی سربراہی میں ہائے پار اپکس کمیٹی تشقیل دے دی آرمی چیپ پانچ سکری حکام اور وفاق بزرد شامل سعودی عرب قطر بحرین عرب امارات سمیت پانچ پنگ مالک پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کریں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جلاس حکومتی ایجنسیز کو فارماسوٹیکل خام مال ایمپورٹ کرنے کے لیے ایمپورٹ پالیسی میں اتر عمیم کے منظوری کہ الیٹی سارفین سے سرچارج کی مرض میں ایک ربیہ باون پیسے فی یونٹ بارہ ماہ میں وصول کیے جائیں گے وزیر خزانہ سارگڈال کی امریکی سفیر سے ملاقات ایم ایف سے معاہدے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی وفاق نے تاجاویز مال نے سندھ کا بائیس کرب چودہ عرب روپے کا بجڑ منظور وزیراعلا سے مراد علشاء نے سندھ اس عملی میں ازار خیال کرتے میں بتایا وفاق نے پچیس عرب روپے سلاب متاثرین کو دینے کے منظوری دیتی ہے ازار جمع کشمیر کا مالی سال دو ہزار تیس چوبیس کے لیے بجڈ پیش وفاقی حکومت کے تعاون سے بجڈ میں سٹھ سٹھ عرب روپے کا اصافہ پینشن کے لیے پینتیس عرب روپے رکھے گئے ہیں غیر ترقیاتی بجڈ کے لیے ایک خرب نوے عرب روپے مختص اپٹما کے پیٹرن انچیب گوہر اجاز کا وزیراعظم شباشیب کے نام خط ٹیکسٹائل شبے کو فراہ بجلی اور گیس کے مسابقتی نرخوں کو ختم کرنے کا مطالبہ لکھا مسابقتی نرخوں کے خاتمے سے شباہ تباہ ہو جائے گا ٹیکسٹائل برامداد میں تین عرب ڈالرز کمی کا امکان بھی ہے انڈر بینک میں ڈالرز چوبیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو چیاسی روپے اٹھانوے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھاؤ دو سو بیانوے روپے برقرار سٹاک مارکٹ میں چار سو بتیس پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس چاریس ہزار دو سو اکیس پر بند ہوا سونے کی فیتولہ قیمت اٹھارہ سو روپے کمی سے دو لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو روپے ہو گئے چینی کمری کے سندھ میں بجلی پر چلنے والی گاڑیاں بنانے کی سرط لگانے کی خواہش سبائی وزیر شجیل انہا مہمن کا پیشکش کا خیر مقدم ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کر دی سابق وزیر اللہ پر ویز الہی کے جسمانی ریمان میں فیصلہ محفوظ دوبارہ گرفتار ہونے والے چوہدی پرویز الہی کو ایف آئی اے نے زرا کا چہری میں پیش کیا انہا مہنی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا جوڑا گے اگر ملکوں ملکوں دوختر مشرق بنت زلفقار مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگیرہ دو مرتبہ وزیراعظم بننے والی بینظیر نے جمہوریت کے لیے باپ بھائی کے قربانی کے بعد اپنی زندگی بھی قربان کی سابق صدر آسف علی زرداری وزیر خالزہ بلاول بھٹو وزیراعظم وزیراعظم شجل انا مہمن کا شہید بی بی کو خراج عقید موسیقی